آج کل بلوشتان اسمبلی میں آپ کو بڑا شور سنائی دے رہا ہوگا کہ بلوشتان کی 88 ارب کی پی ایس ڈی پی ہے کبھی کہتے ہیں پچاس ارب لیپ سونے جارہے ہیں کبھی کہتے ہیں پچپن ارب کبھی کہتے ہیں چالیس ارب کبھی کہتے ہیں تیس ارب روپے لیپ سونے جارہے ہیں اور بلوشتان حکومت جو پی ایس ڈی پی ہے اس کی الوکیشن نہیں کر رہی اس کی آفتوریزیشن نہیں کر رہی پبلک سیکٹر ڈبلپن پروگرام جس میں اگلے مالی سال کے لیے عوام کے لیے آپ لوگ کے لیے سکیمات رکھی جاتی ہیں روڈ کے سیوریج کے ڈرینیج کے سکولز کے ہیلتھ کے یہ ہوتے ہیں وہ سکیمات جو ریفلیکٹ ہوتے ہیں پی ایس ڈی پی میں اور ریفلیکٹ ہوتے ہیں جتنے ہمارے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں یا ایکسپیکٹڈ جو پیسے ہیں اس کے اگر پی ایس ڈی پی بنائی جاتی ہے جو ایکسپیکٹڈ پیسے تھے ہمارے ساتھ وہ انتالیس چالیس عرب تھے اور اس کے اگر جو پی ایس ڈی پی بنائی گئی یعنی سکیمات جو اس میں رکھے گئے وہ اٹاسی عرب تک رکھے گئے اس میں اکثر سکیمات چونکہ الیکشن کے لیے تیاری ہو رہی تھی الیکشن میں جا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انڈویجول سکیمات ڈالے گئے ایسے سکیمات جو لوگوں کے افراد کے نام پہ تھے بیس لاکھ کے پچاس لاکھ کے تیس لاکھ کے جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا تھا ایسے سکیمات کے لیے بھی پیسے مانگے جا رہے تھے اور عیرت تو اس بات کی ہے اپوزیشن کے اکثر جماعتیں اکثر آراتی ہیں جو اس پر شور مچا رہے ہیں وہ تو کسیشتہ اسمبلی کا عصہ ہی نہیں تھے ہب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں شور مچا رہے ہیں میں اپوزیشن کی طرح کوئی الزام نہیں لگاتا لیکن اسیوم کیا جاتا لگتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ اسکیمات ڈالے تھے وہ اپوزیشن ارائے کی ان کو انفلینس کر رہے ہیں ان کو لابی کر رہے ہیں می بھی کمیشن کے لیے می بھی کک بیک کے لیے می بھی ان کو یہ کہتے ہوں کہ آپ ہمارے اسکیمات سمہاو ڈالوا دیں تاکہ ہمارے اسکیمات ہمارے ہاتھ لگ جائیں ان کو ہم فج کریں فیک بنیادوں پر ان کے پیسے ہم اپنے جیوہ میں ڈالیں ٹیکس پیرز کے پیسے بلوستان حکومت کو اپوزیشن ارائکین اس بات پہ بھی پریشرائز کرتے رہے کہ جتنے اسکیمات ہیں ان کے لیے پیسے بھلے آپ کے ساتھ چالیس ہرب پڑے ہیں لیکن چالیس پچاس ہرب آپ بینک سے لے لیں آپ کرز لے لیں عوام کی اوپر بوجھ ڈالیں لیکن ان اسکیمات کے لیے پیسے آپ ریفلیکٹ کر لیں اب اسکیمات کون سے ہیں ان میں ایک پیس کی ایسا نہیں ہے جس میں عوام کو فائدہ ہو جس جو پرو پیپل عوامی کوئی پروجیکٹ ہو کوئی سکول کا پروجیکٹ ہو کوئی آسپیٹل کا پروجیکٹ ہو کوئی آپ کے روڈ کا پروجیکٹ ہو پچیس سو اسکیمات جس امیجن پچیس سو ایسے اسکیمات گزشتہ چھ سات مہینوں میں محنت کرتے ہوئے صوبائی حکومت نے وہ ایڈنٹیفائی کیے اب ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر لیے اچھا پندرہ سو پندرہ آنگوئنگ اسکیمات تھے یعنی وہ اسکیمات جو گزشتہ کئی ایک سالوں سے بجٹ کا اور پی ایسی پی کا عصہ تو رہے ہیں لیکن آنی والی حکومت نے ان پر کام نہیں کیا ایسے وہ اسکیمات جن پر جو فیزیبل ہیں جن پر پچاس سے ساٹھ پرسنٹ کام ہوا ہے اور بیچ میں کام رک گیا ہے ہم نے وکٹمائزیشن کے بغیر کہ کس کی اسکیمات ہیں گزشتہ آدوار کی جس کیلئے اسکیمات تھے چونکہ عوام کو جس سے فائدہ ہے اس کیلئے ہم نے پیسے رکھے ہیں پندرہ سو پندرہ ایسے اسکیمات کے لیے بتیس سو تیرہ نئے اسکیمات اس میں انکلوڈ کیے گئے تھے مجموعی طور پر پچیس سو اسکیمات جو پرو پبلک نہیں تھے جو جینی تھے فیک تھے وہ ہم نے ڈیلیٹ کر لیا ہے انتالیس حرب روپے ٹوٹل ہمارے ساتھ ہیں بتیس حرب روپے کے اب تک پی ایسے ڈی پی کے اسکیمات کے لیے ایلوکیسشن آتورائزیشن اور ریلیز ہو چکے ہیں ان پر کام جاری ہے تین سو چیار سٹھ سکیمات بہت جلد وہ مکمل ہونے جارے ہیں ہانر ایبل پلوستان آئی کوٹ نے سوا پانچ حرب روپے ڈی ڈی پی کے وہ کوٹ میں فیصلہ تھا ریسنسلی اس کا فیصلہ آ گیا ہے اب ہانر ایبل آئی کوٹ کے فیصلے کی روشنی میں بنجائش ہوگی سوا پانچ حرب انشاءاللہ اسی ایک ڈی 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 مہینے میں وہ بھی نہ صرف ریلیز ہوں گے بلکہ اسکیمات کی ٹینڈر بھی ہوں گے اور گرانٹ میں کام شروع ہوگا میں اب وہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ بائے تھرٹی جون جتنے پیسے ہیں وہ سارے ایکسپینڈیچر مکمل ہوں گے آپ کے اسکیمات مکمل ہوں گے بلوستان حکومت ایک روپے بھی آپ کا لیپس نہیں ہونے دے گا اور وہ لوگ جو اس پر بات کر رہے ہیں ان کے اسٹری تھوڑا بتا دوں کہ آنگئنگ اسکیمات کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے دوہزار دو تیرہ چودہ میں بیس پرسنٹ جو آنگئنگ اسکیمات ہیں ان کے لیے رکھے گئے اسی پرسنٹ نئے اسکیمات لائے گئے اور کہاں ہیں وہ نئے اسکیمات کہاں چلے گئے کہاں ہیں آپ کے روڈ کہاں ہیں آپ کے ہسپیٹل ہمیں تو نظر نہیں آتے چودہ پندرہ میں پچیس پرسنٹ صرف آنگئنگ کے لیے رکھے گئے ہیں پچیس پرسنٹ نئے اسکیمات ڈالے گئے ہیں اپنی مرضی کے کہاں گئے ہیں کتنے پر خرچ ہوا کچھ ہوا ہوگا اکثر تو نہیں ہوا پھر پندرہ سولہ میں چالیس پرسنٹ دوہزار سولہ سترہ کے بجرد پندرہ پرسنٹ دوہزار سترہ آٹھرہ میں چالیس پرسنٹ موجودہ حکومت نے نئے اسکیمات آلنکہ ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ پرانے اسکیمات کو چھوڑ کے نئے اسکیمات شروع کیے جاتے ہیں اپنے ایم پی ایز نئی گورنمنٹ آکے اپنے اسکیمات ان کو پریاریٹی دیتی ہے موجودہ حکومت نے پچاسی پرسنٹ ہاؤنگوئنگ پرانے اسکیمات جس ادوار میں جس پارٹی نے ان کو انیشیئٹ کیے تھے جو پرو پبلک ہیں عوام کے حق میں ہیں جن پر کافی سارا پیسہ خرچ ہوا ہے بیچ میں رکھ گئے ہوئے تھے ان کے لئے ہم نے پیسے پریاریٹی کی بنیاد پر آتھرائز کیے ہیں ان کے لئے ایشو کیے ہیں اور ان پر ریجر کو پائے تقنیل تک پہنچائیں گے رہی بات آنے والی بجٹ آنے والی بجٹ میں آپ دیکھیں گے بلوستان کی تاریخ جتنے بھی پی ایس ڈی پی جتنے بھی سکیمات ان سب سے علیدہ ہوگے آنے والی بجٹ میں ہر ہلکے کو میں نالیاں بھی بنیں گے ڈرینیج بھی بنیں گے فٹ پار بھی بنیں گے روڈ بھی بنیں گے اور ار ایک ڈسٹرکٹ میں علیدہ سے میگا پروجیکٹ بھی آپ کے شروع ہوں گے ایک آئیڈیال آسپیٹل بھی بنے گا آئیڈیال سکول بھی بنے گا منٹا ایجوکیسٹن کمپلیکس بھی بنے گا موجودہ حکومت نے ریسنٹلی تقریباً اٹارہ ہزار جابز ہم نے ایڈورٹائز کیے ہیں جو گزشتہ دس سال میں ایڈورٹائز نہیں ہوئے اس پراسس میں تھے پانچ ہزار مزید جابز ہم مشتہر کرنے جا رہے ہیں اور میرٹ کی بنیاد پہ انشاءاللہ یہ سارے جابز آپ کو ملیں گے اگلی جو بجٹ ہے اس میں جو سپیشلسٹ ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو کالیفائیڈ نوجوان ہیں ان کے لئے تمام شعبوں میں تمام سیکٹرز میں علیدہ سے مزید پوسٹیں اس میں کریئٹ کیے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو خوشخبری اس میں آپ دیکھیں گے جون بجٹ میں کتنی خوشخبریاں آپ کو ملیں گے نیس کی مارتی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور ایک بات کا جو ہم کمیٹمنٹ ہے وزیرعالہ بلوجستان کا کہ کرپشن کے لئے زیرو ٹالرنس انشاءاللہ اس حکومت میں ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کرپشن کا کوئی اس طرح نہ بات سنا نہ کوئی شکایت سنی ہاں پوزیشن کی جو بلیک میلنگ ہے جو پریشر ٹیکٹریس ہے وہ کلتی رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اسمبلی کے معاول کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ جو پچیس سو اسکیما جو ہم نے ڈیلیٹ کیے ہیں جو کوئی پینتالیس اٹھالیس اٹھالیس ارب روپے کے بنتے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ ریفلیکٹ ہو پیس ڈی پی میں اگر ہم یہ کرتے لون لیتے تو پھر یقیناً اس کو کرپشن کہہ سکتے تھے لیکن ہم نے وہ راستہ بند کر دیا ہے اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ سٹوریکلی ہمارے بلوشتان میں ہوتا یہ رہا ہے کہ چار پانچ ایسے میکمے ہیں جن کے لیے زیادہ پیسے رکھے جاتے رہے ہیں باقی میکموں کو نظرانداز کیا جاتا رہا ہے کوئی چبیس میکمے ہیں اس دفعہ تمام میکموں کو اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں وومن ڈبلیوپیٹر ہیں وومن پولیس ٹیشن کی بات کی جا رہی ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں